جسٹس اجاز الہسن میں آج آپ کو بھی ادھر سے کہنا چاہتا ہوں اور سارے پاکستان سے کہ 29 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے جسٹس اجاز الہسن کے گھر پر فائرنگ کی مضمت قوم عدلیہ اور واجب جیہ کے ساتھ ہے عمران خان کا مردان میں خطاب 14 سے 17 ضمیر پرو شرقین اسمبلی کو فاتھی سے نکالنے کا اعلان الیکشن جیت کر فاتح کو خیبر پختنخاہ میں زم کرنے کا وعدہ پرویز خٹک ملنگ قرار نون لیگ کے ایک اور پنچی کپتان کی منڈیر پر بیٹھ گیا سرگودہ سے ایم پی اے چودری فیصل فاروق چیما پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے لاہور زلائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت سے انکار کر دیا ناصر باپ میں شو سجانے کی تجویز نواز شریف مریم نواز اور دیگر کی عدلیہ مخالف تقریر پر عبوری پابندی لاہور ہائی کوٹ میں معاملے پر پیمرہ کو پندرہ روز میں فیصلے کا حکم دے دیا توہین آمیز مواد کی مانیٹرنگ خود کرنے کا فیصلہ نا اہلی کیس کے بعد عدلیہ مخالف نارو پر چیف جسٹس برہم خواتین کو شلٹر کے طور پر لے آتے ہیں غیرت ہوتی تو خود سامنے آتے میڈیا کمیشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس چیئرمن پیمرہ کی تیناتی کے لیے کمیٹی میں ردو بدل وفاقی وزیریت تلاس آؤٹ سیکیٹری تلاس ان مریم اورنگ دیب بیانات دینے میں مصروف ہیں ان کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس ایجاز علیہ السن کے گھر پر فائرنگ جی آئی ٹی کی تحقیقات جائے وقوا کا دورہ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کے بیانات قلم بن چیف جسٹس نے جسٹس کے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کی پیشکر مسترسطر دی ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات مریم نواز کے بیان اور ٹرسٹ جیٹ کے مندرجات میں تضاد ہے واجد زیا کا بیان نواز شریف اور مریم کو ایک دن کے لیے حاضری سے استثناء نگران سیٹ اپ میں کون کون شامل وزیر آزم کے لیے تحریک انصاف لیے عبدو رزاق زاؤد تحضیق جلانی اور عشد حسین کے نام تجویز کر دیئے بہاول پر میں نون لیگ بورکرز کنبینشن کارکن آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کے خلاف نارے جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب ویڈیو لنک سے خیر ہافتہ آپ شیر پاؤ نے چار ہزار پاکستانی غیر ملکیوں کے حوالے کیے مشرف نے بھی حوالگی کا اعتراف کیا جسٹس میٹائر جعوید اقبال کی انکشافات ملک دشمن ایجنسیز لاپتہ افراد کے معاملے میں ملوث رہیں انسانی حقوق کمیٹی کو بریفنگ گرمی میں سب سے بڑی پریشانی یہ الیکٹرکی منمانی بڑے میاں نے ٹینٹ کا رالی سرجانی ٹاؤن سیکٹر فورے میں بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ درزدیوں نے پیرو والی مشینوں سے سلائے شروع کر دی عوام پھٹ پڑے راکھ میں جب لائٹ جاتی ہے صبح آفیس جانے والا آدمی کیسے جائے گا جو لوگ صبح چھے بجے یا ساڑھے چھے بجے گھر سے نکلتے کب سوئیں گے کب آفیس جائیں گے کراچی میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا گلستان جوہر اور کورنگی کے مکینوں کا ٹینکرز پر گزارا پرید کر پانی پھینے والے وارٹر بورڈ پر برس پڑے کہاں گیا پانی نالوں کی صفائی میں کیا پیش شکت ہوئی وارٹر کمیشن نے ایم ڈی وارٹر بورڈ میئر کراچی کی سردنش کر دی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جسٹس ریٹائر امیر حانی مسلم برہم درجنوں افراد کی ٹارگٹ کھلنگ اور کئی اہم سیاسی شخصیات کی پشت پناہی کا اعتراف متحدہ کے کارندے رئیس ماما نے جوڈیشن مجسٹریٹ کے سامنے سب کچھ اگل دیا اسلامباد، حافظ آباد، کاموں کی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وادل برس پڑے موسم کچھ دوار، بارش کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کی پیش کوئی مگوز آبادی میں درندگی کی شکار، آصفہ کے ورسہ، انصاف کے منتظر، بھارتی سپریم کورٹ کا بچی کے والدین کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم، دو پولیس حلکاروں سمیت، آٹھ ملزموں کی مقامی عدارت میں پیشی کے سی بی آئی کے حوالے موسکو پر دباؤ بڑھانے کی حکمت اعملی امریکہ نے روسی کامپنیز پر پابندیوں کا اشارہ دے دیا دوبارہ حملہ تباہی کا باعث بنے گا کیوجنٹی وارلنگ؟ عربی کا مبینہ کی میائی حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ یونس خان کوچنگ کورٹس کے لیے نامناسب انتظامات پر پی سی بی سے ناراض سینئر آفیشل کے کمرے میں ٹھہرانے پر کفا لاہور سے واپس چلے گئے جی ہاں سیاست میں قطری خط کے بعد امراتی چٹھی کی انٹری ہوئی ہے دوبائی کی کامپنی نے خط لکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو جو کہ جمع کروا دیا گیا ہے خط نے بتایا گیا ہے کہ خاجہ آصف کبھی یو اے ای میں فل ٹائم ملازم نہیں رہے کامپنی نے بتایا کہ خاجہ آصف سے تجاویز فون یا دورہ دوبائی میں لے لی جاتی ہیں یو اے ای کمپنی کا نمائندہ خاجہ آصف کی نوکری اور شرائط پر پاکستان کی عدالت میں گواہی دینے کو آمادہ ہے خاجہ آصف کی ناہلی کے لیے طریقہ انصاب جسمان ڈار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے عدالت نے فریقین کو اضافی دستاویزاد جمع کرانے کے لیے آج تک کا وقت دیا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں اب تو نمائندے آمر سیدہ باسی سے آمر بتائی گا اس نئے خط کے بارے میں جو انٹرنیشنل مکینیکل اینڈ الیکسیکل کمپنی نے جو خط دیجا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف ان کی کمپنی میں ملازمت تو کرتے ہیں لیکن ان کا جو عہدہ ہے وہ لیگل ایڈوائزر پرائیوٹ لاو کا ہے اور وہ اس میں فل ٹائم جاب نہیں کرتے لہذا ان کی جو ناہلی کا معاملہ ہے جو صرف فل ٹائم جاب کا اور ملازمت پر ان کو ناہلی کا معاملہ ہے اس کے لیے اگر جو کمپنی کا اور خواجہ آصف کے درمیان معاہدہ ہے اس پر عدالت کو دریسنگ بھی لینا چاہے اور بطور نمائندے کو بھیجا جا سکتا ہے کمپنی کی طرف سے یہ بھی اس خط میں کہا گیا ہے یہ امراتی خط ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے خواجہ آصف کی ناہلی کا معاملہ خواجہ آصف کی ناہلی کے لیے اس مانڈار نے درخواست دائر کر رکھی ہے اور اس پر اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ کر چکی ہے اور اپنی موقع دیا گیا تھا خواجہ آصف کو کہ وہ اپنی جو ملازمت سے متعلق جو بہت شکریہ بہت شکریہ امران خان نے جسس اجازل ایسن کے گھر پر فارنگ کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ قوم عدلیہ اور واجد زیا کے ساتھ ہے جودہ سے سترہ ضمیر فروش ارکان اسیملی کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان بھی کر دیا مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کپتان کا کہنا تھا کہ الیکشن جیت کر فاتح کو خیبر پاختونخواہ میں زم کریں گے یہ ہی نہیں پرویس خٹک کو ملنگ قرار دے دیا سپریم کورٹ کے جج کے باہر اس کے گھر کے باہر گولیاں چلائیں جی آئی ٹی کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور واجد زیا آپ اگر سن رہے ہو ساری قوم تمہارے ساتھ کڑی ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جسٹس اجاز الہسن میں آج آپ کو بھی ادھر سے کہنا چاہتا ہوں اور سارے پاکستان سے کہ انتیس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ قوم اپنی عدیہ کے ساتھ کھڑی ہے قوم انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اچھا پہل اب آپ بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا کیوں نکالا اس کو وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا کیوں کہ میاں صاحب تین سو آرب روپیہ چوری کر کے باہر لے گئے ہو یہ ہم سلام کرتے ہیں اپنی عدیہ کو پہلی دفعہ انہوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کیوں نکالا کر دیا ہے وہ جو اپنے آپ کو خادمِ اعلیٰ کہتا ہے شو باز شریف ڈراما باز شریف سب سے زیادہ گاڑیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں اس کے بعد دوسرا سندھ کا سندھ کا چیف منسٹر اس کے بعد پروٹوکول تیسرے نمبر پہ بلوچستان اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے کم پروٹوکول وہ ہمارا ملان چیف منسٹر پرویز خط ہے کپتان کا خطاب آپ نے سنا آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے نواز شریف اور مریم نواز کی عدیہ مخالف تقاریر کے معاملے پر لاہور ہائی کوٹ نے پیمرہ کو پندرہ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اس دوران تقاریر نشل نہ کی جائیں عدالت نے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں اسی پر دیکھئے محمد شواک کی اے ریپورٹ جسٹس مظاہر اکبر نکوی کی سربراہی میں تین رکنی فول بینچ نے عدلیہ مخالف تقاریر کیس کی سمات کی درخواست گزار کے وکیل ازر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور دیگر لیگی رہنما پاناما کیس فیصلے کے بعد مسلسل عدلیہ مخالف تقاریر کر رہے ہیں یہ تقاریر براہ راست نشر کی جا رہی ہیں جو توہین عدالت ہے پیمرہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ پیمرہ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے عدلیہ مخالف تقاریر کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارس دیئے کہ پیمرہ نے درخواست تقنیقی بنیادوں پر خارج کر دی کیا ہم یہ نہ سمجھیں کہ درخواست خارج کر کے عدلیہ مخالف تقاریر کی اجازت دی گئی پیمرہ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر تقریر کے دوران توہین عدالت ہوئی ہے تو اس پر توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ پیمرہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درامت کا پابند ہے جبکہ سپریم کورڈ نے بھی تقاریر پر کوئی نوٹس نہیں لیا عدالت نے فریقین کے وکلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ پیمرہ پندرہ روز میں خود فیصلہ کرے کہ ان تقاریر کو نشر کیا جانا چاہیے یا نہیں عدلیہ مخالف توہین آمیز مواد کی خود سخت مانیٹرنگ کریں گے لاہور ہائی کورڈ نے اپنے حکم میں نواز شریف مریم نواز اور دیگر کی عدلیہ مخالف تقاریر پر عبوری پابندی بھی آئیت کر دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفاق